موسیقی غیر قانونی طور پر سرگوڑا یونیورسٹی لاہور کامپس کو کیوں کھولا سبائے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا نوٹس پلس کو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کی ہدایت پلس نے ریجسٹرار اور ایچو ڈی لاہور کامپس کو حراست میں لے لیا سبائے وزیر کا دونوں ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کا حق وزیر اعلیٰ پنجاب عزمان بستار کا سروسیز ہسپتال کا اچانک دورہ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنیں عدویات اور مطلوبہ سہولیات کی ادم فراہمی پر وزیر اعلیٰ ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کے خدمت میں غفلت کسی ہی صورت برداشت نہیں کی جائے گی گوانر پنجاب چودری سرورس سے پیر بغارہ کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تباتلہ خیال مہنگائی کے مارے آبام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے ویچلی پیٹریل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی دودھ اور دہی کا قیمت میں پانچ پانچ روپے فکلو بیف گوش پچیس روپے اور مٹن کڑا ہی پچاس روپے کیلو مہنگا کرنے کی سپارش دال چنہ سات روپے اور دال مون پانچ روپے کیلو مہنگی کرنے کی سپارش اشیاء کے قیمتوں کے تائیون سے متعلق اجلاس زلہ انتظامیہ جیپٹی کمیشنرز کی منظوری سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی یہ جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دودھ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر ایسے قیمتیں بڑھیں گی تو یہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گی اور گورنمنٹ کو ایسی پالیسیوں سے جو ہے وہ اتناب کرنا چاہیے اصل میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پر تو توجہ دے نہیں رہی اور پرائیسز جو ہیں وہ بے تہاشا بڑھائے جا رہی ہیں اب دہی ہے جس میں ہر گھر کی ضرورت ہے بچے جو ہیں ان کو ضرورت ہے بڑھوں کو ضرورت ہے ریٹ فکس کر دیں اگر پانچ روپے بڑھانے کے بعد بھی تو کوئی بسلہ نہیں ہے لیکن اس میں کوالٹی جو ہے اس کو ضرور چیک کریں دودھ اور دہی اور گوز یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں روزمرہ کی بہت مہنگی ہو رہی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جوابینز کے لیے بہت مشکل ہے جنگوں کی فکس پی ہے تو سڈن سے جو اتنی پرائیسز آپ ہو رہی ہیں تو ان لوگوں کو اپنے گھر مینیج کرنا جب بہت مشکل ہو جائیں گے ہلوٹ تہننے کے قانون پر سختی سے عمل دراما سیڈی ٹرافک پولیس کے دھڑا دھڑ چاران کا سلچلا دوسرے روز پی چاری رہا مجموعی طور پر سولہ ہزار چھے سو پنتالیش شہریوں کے چالان مال روڈ پر تین ہزار سازہ پچھتر موٹر سائکل سواروں کو بھاری جرمانے نوے فیصر شہریوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیئے ہاری صافت میں کامی ہوگی سی ٹیو لہور اڈیالا جیل میں نون لی کے پوٹو سیشن پر آئی جیل کانا جانت کا بڑا ایکشن سوپریڈینٹنڈ اڈیالا جیل سید اللہ گاؤنڈل سمیت پانچ اپرزائیان موٹر انکواری کمیٹی نے ڈی آئی جیل نوید راؤس کو بریو زمان قرار دے دیا نواز شریف کی رہائی کے موقع پر سوپریڈینٹنڈ کے کملے میں تصویر بنائی گئی تھی پنجاب حکومت کا یوٹرن میٹرو منصوبوں پر سبسٹی خاتم کرنے کا فیصلہ تبدیل پنجاب حکومت کا روا مالی سال میں میٹرو پر سبسٹی برقرار رکھنے کا فیصلہ روا بر سبسٹی جانی رہے کی آئندہ برس بغیر نفع نقصان کے فارمولے پر چلائیں گے سبائے وزیر قزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ وزیر آسم ہاؤس گوئنر ہاؤس اس کے بعد اب سرکاری ریسٹ ہاؤس اس کی باری آ گئی پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ریسٹ ہاؤس اس کے کمرشل استعمال کا فیصلہ سرکاری ریسٹ ہاؤس بڑی کمپنیز یا اداروں کو مہانہ اور سالانہ بلیاتوں پر لیس کرنے کی تجویز بھارتی ہٹ درمی کے انتہا ابھی جاریت پر اتر آیا دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ ایک سٹھ ہزار دو سو کیوسک ریکارڈ شاترہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز فیلحال لاہور اور اردگرد کے علاقے سلاح بھی خطرے سے محفوظ نفاظتی اقدامات کے پیش نظر انتظامیہ نے دریائے کنارے مقیم خانہ بدوشوں کی بستیاں خالی کروا دی ایسی سیٹی سب ترور کا بھی کشتی پر پانی کے بہاؤ کا جائزہ اردگرد کی آبادیوں کا بھی جائزہ لیا حمزہ شہباز کی گھر کے بہاؤ سے تجاوزات ہٹانے کا معاملہ کیا تمام تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا جسٹس علی اکبر قریشی کا ڈیپٹی کمیشنر سے اس تفزار تجاوزات ہٹانے کا کام لٹی اے نے کیا کیپٹن ریٹائیڈ انوار الحق کا جواب مکمل خاتمہ نہیں ہوا سیکیورٹی اہلکاروں کی چوکیاں موجود ہیں وکیل درخواست گزار عدالت کا تمام تجاوزات کو پوری ہٹانے کا حکم لیٹی اے لٹی اے کو عمل درامر ریپورٹ سمیت کر دلب کر لیا لاہور کی دو لاکھ کینال ارازی پر قبضہ مافیا کا راز بغیر کسی دباؤ کے تمام ارازی کو باگزار کروایا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے رماز ہائی کوٹ کے شہر میں تجاوزات کے خلاف مکمل آپریشن کرنے کے حکمات تجاوزات کے خلاف کل سے گرینڈ آپریشن بلدیا عثمان ایک کمر قسلی نو زونز میں آپریشن کے لیے دو ٹی میں تیار پہلے روز شالہ مار زون کریم بلوک اور مون مارکٹ میں آپریشن ہوگا پہلی مرتبہ ایک زونز کے انتظامیہ دوسرے زونز میں جا کر آپریشن کرے گی لوٹ میار اور ڈیپٹی کمیشنر نگرانی کریں گے اور ہیروین سمکلنگ کیس میں غیر ملکہ ہیروین کی پیشی نوکلو ہیروین سمکلنگ کیس کے کاروائی جج کی رخصت پر ہونے کے باعث انتیس ستمبر تک ملکوی عدالت نے آئندہ سمات پر مرکزی گواہ کو طلب کر لیا